اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی لائف میں ٹھیک ہے آج کے جیسے ویڈیو میں آپ نے تھم نائل سے اور ڈائٹل سے دیکھ لیا ہوگا یوٹی آئی کے بارے میں ہے یورینیٹ ریکٹر انفیکشن کے بارے میں ہے اسپیشلی یہ وومنز کے لیے ہے کیونکہ وومنز اس مسئلے سے بہت زیادہ گزارتی ہیں بہت زیادہ فیز کرتی ہیں اس مسئلے کو ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ پنفل بھی ہو جاتا ہے اسپیشلی جب انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ بار بار یورینیٹ کرنا بار بار واشروم میں جانا بہت زیادہ پنف بہت زیادہ پنفل بھی ہو جاتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا میں اس پوری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے اگر آپ کی اپروچ میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ صرف اپنا ٹریٹمنٹ وہاں سے کروائیں کیونکہ جب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا شروع کیا تھا تو مجھے اتنے اچھے ڈاکٹرز میں نے دو سے تین چینج کیے اور مجھے تینوں کی میڈیسن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑھا ایون میں بہت زیاد مور ہونے لگ گئی تھی اور سارا باڈی کا کلر چینج ہو گیا تھا میری باڈی میں سے جان سلی گئی تھی اور میری ساری باڈی خوشک جیسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں سے جیسے پانی ختم ہو رہا ہے اور مجھے اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ ٹائم کم سوری رہتی تھی اس کی وجہ سے بار بار یورینیٹ کرنے کی وجہ سے تو یہ کافی زیادہ پینٹ فل ہو گیا تھا میرے لئے تو اس کو میں سن ایس پوسیبل ٹریٹ کرنا چاہتی دے لیکن نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے کیا گیا میں نے سارے ڈاکٹرز کی میڈیسنز کو سکپ کیا جن سے مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑھا تھا ایون مجھے کچھ میڈیسنز کا ریاکشن بھی دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اس کے سائیڈ فرقس بھی دیکھنے کو ملے تو میں نے ان کو فوری تو پر سٹاپ کیا یہاں پر میں نے سب سے پہلے کام کیا کیا میں نے اپنی ڈائیٹ کو امپروف کرنا شروع کیا جہاں پر میری ڈائیٹ میں مجھے لگ رہا تھا کہ م نقصان دے رہی ہیں میں نے اپنی ڈائیٹ پر گوھر کرنا شروع کیا کہ کون سی چیزیں میری اس مسئلے کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہیں سب سے پہلے تو میں نے اپنی ڈائیٹ میں سے کیفینٹی چیزیں نکالی ٹھیک ہے کوک نکالی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے جس چیز سے ایشو ہوتا تھا وہ چائے تھی اس کے بعد رائس میں جب زیادہ کھاتی تھی اور رائس ہو گئے آلو ہو گیا بیف ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیزیں جب میں لیتی تھی تو میرے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ چ چکن ایون جب میں لیتی تھی تو میرے مسئلہ یہ زیادہ خراب ہو جاتا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے کیا کیا ان سب چیزوں کو اپنی روٹین میں سے سکپ کرنا شروع کر دیا ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو اپنی روٹین میں سے سکپ کیا اس کے بعد یہ گرین میکس کے پاؤچز ہیں یہ میں نے مگانا شروع کیا یہ ربہ میں نے مگاتی ہوں اور یہ ابھی تک میں لی رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سیکیور ہو جائے ٹھیک ہے فائیو تو سکس منٹس ہو گئے ہیں میں اس کو لے رہی ہوں کیونکہ میرے انفیکشن کافی زیادہ بھڑ چکا تھا میں رمضان میں مجھے جب یہ شروع ہوا تھا میں ٹریٹ نہیں کروا سکی کیونکہ لوگ ڈاؤن بھی تھا اور رمضان بھی تھا تو کوئی جا بھی نہیں سکتی تھی اور میرے لے کافی زیادہ مشکل تھا ج اور جب میں نے اید کے فوراں بعد اپنا ٹریٹمنٹ کروایا تو مجھے پتہ چلا یہ کافی زیادہ بھڑ چکا تھا اور تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ گرین میکس کے پاؤچز لینے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹری فورٹی روپیز میں راؤنڈ بارٹ آپ کو مل جائیں گے آپ یہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو اس کو ڈیلی دو یوز کرنا ہے پانی میں مکس کر کے ٹھیک ہے سیمپل اس میں آپ نے کچھ نہیں آئیڈ کرنا ہے صرف یہ پاؤچ لینا ہے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے پی لینا ہے آپ نے اپنی روٹین میں زیادہ سے زیادہ دہی یوز کرنا ہے ہیلڈی فوٹ ایکس فروٹس اور جوسیز اور ٹرائے کریں کہ آپ بنانا شیک لازمی پیئے کیونکہ وہ آپ کی جو جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے بار بار یورینیٹ کر کے اس کو بھی بہت زیادہ آپ کی جسم کی کمزوری کو دور کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ نے ٹرائے کرنی ہے آپ نے ہیلڈی ڈائیٹ لینی ہے آپ نے بلکل بھی ایسی ڈائیٹ نہیں لینی جو آپ کی اس پروگرم کو اور بھی زیادہ بڑھا دے ٹھیک ہے جو دہی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہیلڈی بیکٹیریاں ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جو یوٹی آئی میں جو بیکٹیریاں ہوتے ہیں ان کو کل کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ دہی کنزوم کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جوس فریش جوس جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جتنا ہو سے کہ وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے اس کے علاوہ آپ ٹر في flower عام تأوئے عام ووائد جو فورز میں نے بتائی ہیں جن کو آپ نے لازمی آوائٹ کرنا ہے آپ نے رائس کو آوائٹ کرنا ہے آپ نے رائس کسی بھی فرم میں بلکل بھی نہیں لینا ہے آپ نے میٹ کو آوائٹ کرنا ہے جو بیف ہے اس کو آوائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے چیکن کو آوائٹ کرنا ہے آپ نے کوک اور جتنی بھی اس طرح کی کول رنگز ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی کول رنگز ہیں آپ نے ان سبت کو آوائٹ کرنا ہے اگر آپ سادہ بہتر ریکاوری چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر انٹیو بائیٹکس آپ کو اچھا ڈوکٹر ہے جو آپ کو انٹیو بائیٹکس لیتا ہے اس کا جسٹ 3 ڈیز یا 4 ڈیز کا آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ 3 ڈیز آپ نے انٹیو بائیٹکس لینی ہے لیکن along with آپ کو اپنی ڈائیٹ پہ بھی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک ہم کسی چیز سے احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارا جو پرابلم ہے جو مین پرابلم ہے وہ ہمارے سالف نہیں ہوگی جو کیفینیٹڈ چیزیں ہیں اور جو رائس ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے پرابلم کو اور بھی زیادہ بڑھائیں گی اس لئے آپ نے کنٹرول کرنا ہے آوائیڈ کرنا ہے ان چیزوں کو اور یہ کرین میکس کے جو یہ پاؤچس ہیں یہ آپ نے ساشے لے کے آپ نے یہ لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ میڈیسن کے نسبے سے بہت زیادہ بہت بہت زیادہ افیکٹیو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے پانی پینے کے کوشش کرنی ہے کیونکہ جب زیادہ سے زیادہ آپ پانی پینے گے تب ہی آپ کا جو ہے یوٹی آئی کیور ہوگا آپ کے جو بیکٹیریاں ہیں وہ فلش آؤٹ ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے بیکٹیریاں جو نکل جائیں گے آپ کے یورین کے طرح ٹھیک ہے جب آپ یورینیٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو جتنا بھی انفیکشن ہے وہ یورینیشن کے طرح آپ کا نکل جائے گا میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپریئنس بتا رہی ہوں کیونکہ جب مجھے یہ پرابلم ہوا تھا تو بہت زیادہ بہت زیادہ بھڑ گیا تھا میری جو ہے وہ بہت زیادہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئی تھی تو جو میں نے سب سے پہلے کام کیا تھا میں نے اپنی روٹین کو چینج کرنا شروع کیا تھا اپنی ڈائیٹ روٹین کو اپنی کھانے پینے کی روٹین کو سب سے زیادہ میں نے گوھر سے دیکھا اور جو چیزیں مجھے زیادہ نقصان دے رہی تھی وہ میں نے آہستہ آہستہ کٹ آؤٹ کر دیں تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے اگر آپ ایک بہتر اور اچھی ہلتی لائف گزارنا چاہتے ہیں اپنی صحیح کا کیا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ صحیح مند ہوں گے تب ہی آپ ایک اچھی اور ہلتی لائف گزار سکیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھ سکیں گے اور خود بھی خوش رہ سکیں گے کیونکہ جب تک ہم خوش ہیں ہم بالکل صحیح مند ہیں اور ہم ایک اچھی اور پروٹیکٹی لائف گزار سکیں گے سو یہ میری آج کی ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی انفورمیٹیو اور بہت زیادہ ہیلتفول آپ کے لئے ویڈیوز بناتی رہوں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی